اسلام علیکم فرنڈز آج اس ویڈیو میں آپ کو ویم ہوف کے بارے بات آنے والا ہوں میں اسٹوری وہیں سہی شروع کرنے والا ہوں جانسا میں نے پیشلی ویڈیو میں چھوڑی تھی تو اگر آپ نے میری وہ علی ویڈیو پہلے نہیں دیکھئے تو آپ پہلے اس ویڈیو کو جا کے دیکھئے اور پھر اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو یہ ٹاپک صحیح طرح سمجھ میں آئے دو سال بعد ان کے ایک فرنڈ فوٹوگرافر ان کے ساتھ تھے جن کا نام تھا ہینری بوگرٹ اور وہ ان کا کلائم کور کرنے والے تھے ہیلی ہو سوپر سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا مگر اچانک سے ویم کے رائٹ کاف میں کریم پھا گیا وہ کریم پھا گیا وہ کریم پھا گیا اتنا خطرناک تھا کہ اس وقت اپنے ہاتھ کو چھوڑ کر خود جانا چاہتے تھے انہوں نے کچھ اور کیا جس کے بارے میں وہ خود بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آپشنز نہیں تھے اس لئے میں نے ایک نئی چیز ٹرائے کی میں نے ایسا سوچنا شروع کیا کہ مجھے کوئی کریم آیا ہی نہیں ہے یعنی میرے لیک کا وہ پارٹ جس میں کریم آیا تھا وہ بلکل ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے وہ مسل ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اور وہ پہلی بار تھا جب مجھے پتا چلا کہ میں اپنی باڈی کو اپنے مائنڈ کے ذریعے کنٹرول بھی کر سکتا ہوں یعنی وہ مائنڈ اور باڈی کا ڈیریک کنیکشن تھا کچھ وقت پہلے ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ اکیلے ہو گئے اسے کے ساتھ ان کے اوپر ان کے چار بچوں کی ذمہ داری بھی آ گئی اس کی وجہ سے ویم ڈپریشن میں چلے گئے اور انہیں نیمونیا بھی ہو گیا جس کے بارے میں وہ خود بتاتا ہے اپنی کتاب میں کہ وہ کیسے ٹھیک ہوئے ویم کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے ڈیسائٹ کیا کہ میں ڈاکٹر سے چیک اپ کر رہا ہوں تو فیلنگ آ گئی تب میں چاہتا تھا کہ میں جلد سے جلد ٹھیک ہو جاؤں اور یہی وجہ ہے کہ وہ آخری کیپسول تھی جو میں نے خواہی اس کے بعد میں نے ویجیولائز کیا کہ میرے طبیعت بہتر ہو رہی ہے اور مجھے پتہ رکھنے سے پہلے نیمونیا جس طرح سا آیا تھا اسی طرح سے چلا بھی گیا جب سے وہ انہیں سیکھا تھا کہ اپنے پوین کو کیسے کنٹرول کر اپنے دماغ کے ذریعے وانسٹاپیبل ہو گئے تھے انہوں نے اپنے ٹیلنڈ کو بھی ڈسکوور کیا کہ وہ آئیس کولڈ وارٹر میں سروائیف کر سکتے ہیں جب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آئیس کولڈ وارٹر پول میں ڈپ کریں گے اور کیونکہ کوئی اور اس پول میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا ہائپو تھرمیہ کے ڈر سے اتو ایم کے پاس پورا پول تھا یوز کرنے کے لیے از ایر ٹریننگ گراؤنڈ جس میں اپنی بڈی کو ہیٹ اپ کرنے والے تھے ٹیومو میڈیٹیشن کے ذریعے اپنے دو فیرزو کابو کرنے کے بعد جو کہ ہائٹ اور کولڈ تھے ویم نے ایک نہیں ہوئی فاؤنڈ کر لی تھی جو کہ آئیس کولڈ وارٹر میں سویمنگ کرنا تھا ویم اپنی سردی پر کابو کرنے والے ٹیلنڈ کی وجہ سے نیشنل سنسیشن بن چکے تھے انہیں لوکل نیوز پیپر میں فیچر کیا گیا وہ نیوز پیپر اپنے منٹر ایڈیشن کے لیے ان لوگ کا انٹرویو لے رہا تھا جو اپنی جوبز کی وجہ سے سردی کے عادی ہو گئے اس نیوز پیپر میں فیچر ہونے کے بعد ویم کی سٹوری بہت تیزی سے پھیلی صرف دس دن کے اندر بہت سے ٹی وی کروز ان کا انٹرویو کرنا چاہتے تھے ایک انٹرویو میں انہوں نے سویمنگ ڈیمو کیا اس کولڈ وارٹر میں جو کافی اچھے سے ہو گئی مگر اس کے بعد کچھ انیکسپیکٹڈ ہو گیا جس کے بارے میں ہم خود بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب کیمرہ کرو پیک اپ کر رہا تھا میں اپنے کپڑے پہن رہا تھا تب ہی میں نے دیکھا کہ ایک آدمی برف پر چل رہا تھا مگر برف پتلی ہونے کی وجہ سے ٹوٹنا شروع ہو گئی اور وہ اس میں گر گیا اس دن ہوا تیز ہونے کی وجہ سے برف ایکوالی تھک نہیں تھی لیک کے پاس مگر اس آدمی کوئی پتا نہیں تھا اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود قریب جتنے بھی لوگ تھے یہ سب دیکھ رہے تھے اور کوئی کچھ کر نہیں رہا تھا وہ آدمی بہت کوشش کر رہا تھا باہر آنے کی مگر جب بھی وہ خود کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا برف ٹوٹ جاتی تھی اور وہ پھر سے گر جاتا تھا یہ سب دیکھ کر میں نے اس کی طرف دوڑ لگائی وہ آدمی مجھ سے تقریباً سو میٹر دور تھا میں جیسے ہی اس کے پاس پہنچا ہے میں نے اسے اپنا ہاتھ دیا تاکہ میں اسے باہر نکال لوں مگر اس کے وزن کی وجہ سے میرے نیچے کی بھی برف ٹوٹ گئی اور میں گر گیا وہ اس نے مجھے پکڑ لیا مگر میں نے اس وقت پینک نہیں کیا مجھے اس وقت کچھ کو کام رکھنا ضروری تھا میں نے اس سے بات کرنا شروع کی تاکہ میں اسے کام ڈاؤن کر سکوں میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں برف پر دھکا دوں گا مگر تمہیں اپنا وزن ایکوالی ڈیوائیڈ کرنا ہوگا تاکہ برف نہ ٹوٹے اس نے میرے انسٹرکشنز بہت اچھے سے فالو کی جب میں نے اسے پوش کیا اور جب سب کچھ ہو گیا تو اسے صرف مائیڈ کیس آف ہائپو تھرمیا ہوا تھا اور کچھ سیریس جیمیج نہیں ہوئی تھی اور اس ہیرو ایک ایکٹ کی وجہ سے ویم کو آئیس مین کا لکب مل گیا اور اس کی وجہ سے ان کی مددہ چاہتی تھی کہ ویم کو کچھ الگ کریں وہ اب ہونا شروع ہو گیا تھا ویم اب آرڈینی سٹیزن نہیں تھے انہیں اب ایسا ہیرو دیکھا جاتا تھا ان کے ٹبت میں ایک ایڈوینچر پہ جانے سے پہلے ایک ڈاکٹر نے ان کا ٹیسٹ کیا اور کہا کہ اس طرح کے ایکسٹریم ایڈوینچرز پہ بغیر اپروپیٹ گیرز کے جانا صرف اپنی لائف کو خطرے میں ڈالنا ہے مگر انہوں نے ڈاکٹر کی نہیں سنی اور وہ ایڈوینچر پہ چلے گئے اور لکی لی واپس بھی آگئے ویم کی پوپلیٹی بڑی اور وہ ٹی وی شوز اور مگزین پر چھا گئے ایکسپرٹس اور سپورٹس انتوزیس نے بھی اس بات پہ اگری کیا کہ ویم کی بارڈی میں ڈوپامین اور ایڈرینالین کی سپلائے زیادہ ہے ایک مگزین جس نے ویم کا کور کیا تھا انہوں نے ویم کا میٹر ایک فیمس پریزنٹر ویلی بروڈ فریکوین کے ساتھ ڈسکس کیا اور جب بلی بروڈ نے ویم کا انٹرویو کیا تو اس کی وجہ سے بہت سے ٹی وی پروڈیوسرز ویم کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے اس کی وجہ سے انہیں انویٹ کیا گیا برف کے اندر سویمنگ کرنے کے لیے نیدر لینڈز میں پانی کو تھوڑا سا سٹیڈی کرنے کے بعد وہ چیلنج کرنے کے لیے تیار تھے مگر پھر ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا وہ ڈوبتے ڈوبتے بچے برف کے اندر تیارتے وقت کیونکہ برف بہت ٹھک تھی اور وہ راستہ ڈونڈ نہیں پا رہے تھے اس شوٹنگ کے وقت کریو میمبر کی ذمہ داری تھی کہ وہ ویم کو بچائیں گے مگر کچھ گربر ہو گئی تو مگر ویم کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ پروڈکشن ٹیم کے سیفٹی میجرز بہت کمزور ہیں تو انہوں نے سیکنڈ ایٹم نے وہ چیلنج کمپلیٹ کر لیا مگر کچھ وقت بعد ان کی ٹیوی گیسٹنگ ٹیوی میں بہت کم ہو گئی اور انہیں کوئی اور طریقہ ڈونڈنا تھا جس میں وہ اپنے بلز پی کر سکیں یہ اس وقت کی بات تھی جب وہ ایزا پوسٹمنٹ کام کر رہے تھے پھر انہیں ڈسکوری چینل کی طرف سے ایک چینلنج کرنے کی آفر آئی جس میں انہیں ہاف میں رہا تھا انہوں دورنا تھا لیپ لینڈ فن لینڈ میں مگر انہیں یہ ونٹر سیزن میں کرنا تھا جس میں ٹیمپریچر مائنس 53 ڈگری فیرن ہیٹس تک ڈروپ ہو جاتا ہے اور یہ وقت تھا جب ان کی ملاقات پروفیسر اوکسا سے ہوئی جو فنش انسٹیٹیوٹ آف اکیپیشنل ہیٹس میں پڑھاتے تھے انہوں نے ان کی برڈی سٹیڈی کیے کس طرح سے ان کی برڈی اتنا زیادہ ٹیمپریچر برداشت کر لیتی ہے ٹیسٹ کے ریزرٹس آنے سے پہلے اب ہم چیلنج کے لئے چلے گئے کرو کے ساتھ لیپلینڈ کولاری میں جہاں ان انگے پیر بھاگے مائنس 22 ڈگری فیرن ہیٹس میں وہ آر موس گو اپ کر سکے تھے سیور کیس آف فروزبیٹ کی وجہ سے مگر وہ جیسے تھے سے فنش لیند تک پہنچ گئے جب انہوں نے کرو کے درمیٹالوجس کی بات نہیں سنی جس کی وجہ سے انہیں مہینوں کے لئے بیڈریس پر جانا پڑا اس کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں ورننگ دی کہ اگر انہوں نے اپنے پیرہ کو گیلہ ہونے سے نہیں بچایا تو کبھی نہیں چل پائیں گے اور انہیں نصیت کی کہ اپنے ایڈوینچرز کو بھی آپ سے گوڈ بائی کر دیں کیونکہ فروزبیٹ اتنا سویر تھا اور اس بات کوئی پتہ نہیں تھا کہ ویم پھر سے چل پائیں گے یا نہیں ایک بار اور ویم نے ڈاکٹرز کے اگینز آکے اپنے فرنڈ سے کاؤ بام مگوایا یہ ایک طرح کاؤ بام تھا جو کاؤ پر اپلائے کیا جاتا تھا لائب ڈیمنسٹریشن شروع کی یعنی وہ آئیس کے اندر بہت لمبے وقت تک رہتے جس میں ان کی پوری بارڈی آئیس میں ہوتی تھی اور کبھی گبار ان کا سر بھی اور انہیں اپو تھرمیا نہیں ہوتا تھا اور ویم کی وجہ سے ہی بڑے بڑے ایتلیٹس آئیس بات لیتے ہیں اپنی بارڈی کو وارم کرنے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریکارڈز توڑے جو انہوں نے خود ہی بنائے تھے اور اب تک کہ ان کا سب سے بڑا ریکارڈ 1 آر 52 منٹس کا ہے جس میں وہ آئیس میں بریڈ رہے ہیں صرف ان کا سر آئیس سے باہر تھا ویم نے میڈیکر انڈیسٹری کی اٹنشن بھی جلدی حاصل کر دی تھی جس کی وجہ سے اس بات پر ڈسکشن ہوئی کہ کیا ایکسٹریمڈی کولڈ وارٹر کو ڈیزیز ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور ان کی ویب سیٹ سے پتا چلتا ہے کہ کچھ ایسے بینیفٹس ہیں جو کولڈ وارٹر سے ہماری باڈی پر ہوتے ہیں جیسے کہ مین سسٹم پر انفلوینس مائنڈ پر انفلوینس ڈڈ سرکولیشن میں امپرویمنٹ کونسنٹریشن میں امپرویمنٹ اور کانفیڈنس کا اضافہ ڈاکٹر کیون ٹریسی نے بھی ویم کے کچھ ٹیسٹ کیے اس بات کا بتا لگانے کے لیے کہ کس طرح سے ان کی باڈی انیکسپیکٹڈ کر لیتی ہے اور انہیں پتا چلا کہ امیم کے میتھڈ کی وجہ سے وہ اپنے کور کو ہیٹیڈ رکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایکسٹریم کور کو برداشت کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی بات صحیح ہو گئی کہ ان کی باڈی مائنڈ کو فالو کرتی ہے امیم یہ بعد اپنی مدھر کو بتانے کے لیے بہت ایکسائیٹڈ تھے لیکن جب انہیں پتا چلا کہ ان کی مدھر کی دیٹ ہو گئی ہے تو ان کا جل ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے اور لیجیٹی میٹ انڈورسر بند چکے تھے اس بات یہ کہ میڈیٹیشن کی وجہ سے ایکسٹریم ٹیمپریچر کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے دوسری طرف ان کی مدھر بھی اب اس دنیا میں موجود نہیں تھے ان کی سکسس کو دیکھنے کے لیے انہوں نے اپنے زدو کو ایک پوزیٹیف چیز میں بدل دیا 2009 میں انہوں نے مانٹ کی لیمانجیرہ کو کنکور کیا صرف شورٹس اور شوز میں انسی سال ویم واپس لیپ ٹرین گئے پل میریتون کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پھر دو سال بعد انہوں نے ایک بک پبلش کی بیکمنگ دہ آئیس مین پشنگ پاس پرسیب لیمٹس کے نام سے اس وقت زیادہ ویم آف اپنا وقت ٹاکس اور اپنی فاؤنڈیشن کو دیتے ہیں جس کا نام ویم آف فاؤنڈیشن ہے اس فاؤنڈیشن کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ سائنٹیفک ریسرچ کو سپورٹ کرنا چاہتے تھے جس میں ایمیون سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے فیزیولوجی کا استعمال کیا جائے اس میں ویم کا گول یہ ہے کہ سائنٹیفکلی پروونگ میتھرز کو ڈیولپ کیا جائے آٹو ایمیون انفیکشیز ڈیزیز سے فائٹ کرنے کے لیے تو یہ تھی میری ویڈیو ویم آف کے اپنے اگر آپ کوئی ویڈیو پسند دائے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل کے اگر کو دبائیں گے تو آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن مل جائیں گی اور ہاں آخر تک دیکھنا ہے بہت بہت شکریہ